آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشت میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بولے تاکہ ہمارے لیٹی سٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں درخواست پر آرٹیکل دو سو بیس کے تحت آرمی طلب کرنے کی خواہش کی گئی ہے تو ہم نے بھی اس پر کہا کہ آرمی کو آپ نہ کریں کیونکہ آرمی کرنے سے باقی سیاسی اس کی فور و بعد پر رویزر رشید کا بیسز آگیا تھا پریس خمز آگئی تھی کہ ابھی یہ خوف و حراست پیدا ہو جائے گا ہمارے ووٹرونز کے لیے ہم نے کہا جب اس طرح کی سیاسی پارٹیاں اعتماد میں نہیں کر رہی تو آپ آویڈ کریں بات ہے لیکن برحال حالات کو دیکھتے ہوئے آئی ہے کہ ان میں آگئی اسی فیضہ ہی ہوا کہ لان آرڈر کے صورتح برکلا رہی لوگوں میں بڑا خوف و حراست نہیں رہا آرام سے ایمی کیبلی انہیں ووٹ کاش کیا خاص بکراچی میں دیکھیں آپ کتنا ضرورت تدیلی آگئی ہے لیکن ایک بات میں جو ہماری جو ہے یورپی انہوں کی بارے بات کر لیتا ہوں ان کی ریپورٹ میں یہ لفظ جو ہے وہ ایمیل ہے جو انہوں نے آرمی کے بارے بات کی ہے ہم بھی جاتے دنیا برکے ہمیں تمام دنیا کے بارے صاحبی گئے ہمارے صاحبی گئے ہیں تو ہمیں تکسیب ان کے ملکوں کے جو قانون کے بارے بات نہیں کی جی آپ نے یہ قانون بنایا ہم انڈونیشیا بن گیا سیڑا ہم نے بھی گئے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جی آپ کے یہ لا بن گئے ہیں یہ دالتی فیصلے آگئے ہیں یہ بات ہو گئی ہے تو یہ یورپی ان کو کیا رائٹ بند گا تھا اس لیے ہم دیکھ اس بیسٹ رپورٹ جو آئی ہے سرور بائے ساتھ ہمارے انٹرنل پاکستانی ہیں لیکن باہر کے جو رپورٹ آئی ہے نئے کامل ویلت کو بہتر آئی ہے اور کامل ویلت کے جو انڈین ساوک چیف علیشن کمیشنر میرے دوست ہیں وہ مسٹر یاکوب قرائش صاحب انہوں نے پڑا صاف سترا کہا کہ یہ بڑے علیشن بڑے صاف ہو اور فوج کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں تھا میں وہی منچن کری تھی کہ انہوں نے وہ جو اپنیشنل اٹویو بتا ہے وہ ہمارے اور یہ بھی کہا بکہ رہاول گ پاکستانی نے یہ کہا کہ ہم آئندہ ہم سیسٹم بنا رہے ہیں کہ ہم ہاں کے جو الیکٹرونک چیز جو ہے وٹری مشین تو اس کو ہم چیز کر رہے ہیں وہ پاکستان کا جو مینویل طریقہ ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں اس چیز کو پیپر بیلیٹ آئی میں یہ مور کمپلیکیٹڈ لیکن وہ بھی سر آ رہے ہیں اس چیز کو ہاں وہ بھی سر آ رہا ہوں اس لی میں کہہ رہا ہوں کہ یورپی یورن کے بارے میں میں برسلز کو خط لکھ رہا ہوں کہ انہوں نے انٹرنیشنل کوڈ آف کنڈیٹ کے خلاف رضی کی ہے وہ میں نے بقیدہ یورپین امبیسٹر کے بجوایا کہ یورپی یہ ہے انٹرنیشنل کوڈ آف کنڈیٹ ان کے مطابق آپ اس کے ملک کے لا کے بارے میں ان کے روایت کے بارے میں ان کے ثقافت کے بارے میں ان کے لی بات نہیں سکتے آپ یہ کہیں گے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا آپ ٹھیک ہے لوگ غلط تھا کیوں ہی بنی تھی مس میریمیٹ تھی بات کرنے ہیں لیکن ان کا جو قانون ہے ریگولیشن ہے اس کے کیاپ بارے میں آپ رائے نہیں دے سکتے ہیں ان کے پاس ہی بارے میں اپنے رائے سے متاثر یہ اپنے خاطر لکھ رہا ہوں ایک تو اس حوالے سے کہ کیا کیا اس دو ازار اٹھارہ کے الیکشنز میں ہم نے امپروومنٹ دیکھی ہے ان بسائیڈز اس جو ہم ابھی سنسشیپ میڈیا کی ازادی کی بات کرنے سے فارفنگ کیسے دیکھتا ہے اس کو دیکھیں جہاں تک تو امپروومنٹ کی بات ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری پارلیمنٹ کو انہوں نے کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے لیکن اسی پارلیمنٹ میں جو ہمارے لیڈران تھے اب اس کو اس اس ان پرنسپلز کو ان لاؤز کو ان رولز کو وائلٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ رولز بنے ہیں اور جو الیکشنز ایکٹ دو ہزار سترہ ہیں اس میں بہت ساری امپروومنٹ ہے مثلا پہلی امپروومنٹ جو ہم کہتے ہیں پانچ پرسنٹ خواتین کو جنرل نشستوں پہ تمام پارٹیوں کو کھڑا کرنا تھا ابھی وہ ایک قسم کی کاسمیٹک تھی ہم نے کہا اس پہ کہ ٹھیک ہے دس ایس ای پوزیٹیو سٹیپ بہت سفیشنٹ دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے جو سارا پولنگ کا پروسس ہے اس کو بہت بہتر کیا ہے ہماری بہت زیادہ تنقید تھی ٹریننگ بہتر نہیں ہوتی تھی ٹریننگ میں امپروومنٹ آئی ہے لیکن جتنی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی لیکن اس پہ جو ایفرٹ ہے وہ کی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فارم فورٹی ٹو آیا فارم فورٹی ٹو میں چاہوں گا آپ کیمرے پہ ضرور دکھائیں جو کہ بنیاد ہے جو کوئی شخص اس پہ بات نہیں کر رہا فورٹی فائی پہ سارا جھگڑا چل رہا ہے فورٹی ٹو فارم جو ہے اس میں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جو پولنگ ایجنٹ ہے اس نے خالی بیلڈ بکس دیکھنا ہے اور اس کے بعد فارم فورٹی ٹو جس میں اس نے تمام چیزوں کا ریکارڈ درج کرنا ہے وہ اس میں موجود ہے یہ اس میں آپ دیکھیں پولنگ ایجنٹ کا نام اس کا سی این ایسی نمبر کس کینیڈیٹ کا وہ ایجنٹ ہے اس کا ایڈریس کا ہے سگنیچر اور تھام ایمپریشن یہ اصل میں ثابت کرتا ہے کہ جب پولنگ صبح آٹھ پجے شروع ہوئی ہے سب پولنگ ایجنٹ نے خالی بیلڈ بکس دیکھا ہے اپنے سامنے سیلے ہوتے ہوئی دیکھی ہے اس کے بعد انہوں نے سائن کیا ہے کہ کوئی بیلڈ سٹفنگ نہیں ہوئی ہوئی تھی ٹھیک ہے نو بڑیڈی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے وجہ کیونکہ جو لوگ میں نہیں کہتا ہوں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ دہاندلی ہوئی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دہاندلی کہنا عوام کے جو لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکلے ہیں ان کی ایفٹ کو بڑے لوگ محضور لوگ ٹرانس جنڈر کی پارٹیسپیشن دیکھے آپ خواتین کی تعداد جنہوں نے جنرل ایکشن پر الیکشن لڑا ہے دو ہزار میں صرف اکتر خواتین تھی اس الیکشن میں ایک سو تیہتر تھی ٹھیک ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں 53 پرسنٹ پاکستان میں کبھی بھی 50 پلس دو کنزیکٹیو الیکشن میں ٹرن نوڈ نہیں ہوا پہلی دفعہ ہوا اس گرمی اور شدت میں حبس میں بارش کے دوران لوگ باہر نکلے یہ ان کے منڈیٹ کو ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو رجیٹ کرنے کی بات ہے جب آپ دہاندلی کہتے ہیں اس کا مطلب بہت سارا پروپیگنڈا ہے لیکن اگر ان سے کسی کو پوچھے بھئی آپ ثبوت دینے یہ رولز ہیں اس کے مطابق آپ اس کو آگے چلائیں مطلب بہت سارا پروپیگنڈا ہے مثلا جیپ کا نشان ہے بہت پروپیگنڈا ہوا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو سائن ملا لوگوں کو وہ بالٹی تھا جیپ سے زیادہ وہ تھا جیپ سے زیادہ وہ تھا نوڈی ٹوکڈ ڈیپ ٹوکڈڈا فزاری بھی جی ڈیٹھے بنایا گیا ہے پاکستان میں پارٹی بنائی گئی ہے پھر جو کہہ رہے ہیں سندھ میں جو پارٹی جیتی ہے اس نے کبھی بھی اتنی نشستیں ماضی میں کبھی حاصل نہیں کی کیا وہاں بھی دھانتی ہوئی تھی اور جو لوگ یہ جو اے پی سی میں شامل تھے آپ اگر دیکھیں ڈیٹا بنائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہارنے والے بھی وہی کھڑے تھے اور جیتنے والے بھی وہی تھے ایک مثال دے سلاہ الدین صاحب جو ایم اے میں کہتے ہیں انہوں نے محمود اچھک ذائی کو شکست دیے تو ہم کیا مانیں کہ جو پنجاب کے اندر اتنی بھاری ایک سریعت تو نہیں ہے لیکن ایک منجورٹی پارٹی پی ایم 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 مرج ہو کیا آئی ہے کیا وہاں بھی دھانتلی ہوئی ہے معاملہ یہ ہے کہ اور الیکشن کمیشن کو ہم نے میں نے پہلے بھی کہا ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کریں اور جو پروسس ہے وہ شروع کریں اور تاکہ اس کو ہم بہتر کر سکیں دوسرا آپ کی بات تھی سینسر شیپ اور میڈیا اس کی وجہ سے اور جو ریزلٹ ریزلٹ ٹرانسویشن سسٹم جو تھا وہ فیلئر ہونے کی وجہ سے پلان بی نہیں تھا وہ چوک کر گیا ہے سسٹم اس کے لیے پلان بی ہونا چاہیے اور ایک بہت اہم بات ہے بہت سارے لوگوں کو اپنا ووٹ ڈھونڈے میں دکت ہوئی ہے یہ جو پرانا ہمارا دکیہ نوسی سسٹم ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے انڈیا میں ایک کارڈ ملتا ہے اور وہی ان کی شناخت ہوتی ہے پورے انڈیا میں وہ ووٹنگ کارڈ ہوتا ہے الیکشن کمیشن ایشو کرتا ہے وہ آپ کی جیم میں ہوتا ہے وہ ووٹنگ کارڈ ثبوت ہے شناختی کارڈ ثبوت نہیں ہے کیونکہ شناختی کارڈ والا بندہ مرا ہوا ہو سکتا ہے بلکل تو ایک کو یہ اس کے لیے جب میں ووٹ ڈالنے گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ کی چٹ کہا ہے میں نے کہا چٹ پہ پبند ہی لگی ہوئی ہے چٹ تو نہیں ہونی چاہیے تو ایک بات ہے دوسرا دیفرینشل انفورسمنٹ آف رولز ہے اور ہمارے جو پریزائیڈنگ افسر کا جی چاہا اس نے ایسے کر لیا دوسرے پریزائیڈنگ افسر کا جی چاہا اس نے دوسرا کام کر دیا ایک ایک رول کو چھوڑ دیا دوسرے کو ڈاپٹ کر لیا تو یہ ہمیں ٹریننگ جو ہے وہ زیادہ ریگرس ہونی چاہیے ابسلوٹی امار صاحب وہ پیپلز پارٹی اور مسلمنگ نواز کے وفت کی جو ملاقات ہے اور مولانا صاحب کی جو تحریک کی بات تھی کہ کل جماعتی کانفرنس کے بعد جو ڈیسائیڈ ہوا تھا جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے پاکر آئے قائم ہو جائے گا اگلے دو سے ایک سے دو روز میں مولانا صاحب نے یہ بھی بات کہی تھی کہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایوان چلا سکتے ہیں تو ابھی کیا واقعی میں وہ سائٹ پہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ ایوان کیسے سلاتے ہیں بھئی بھئی آپ کو بتاؤں کہ جو انیشل رسپانس تھا سب پارٹیز کا فرم ایم کی ام سے لے کے مولانا فضل رحمان تک وہ بہت اگریسیف تھا اب یہ بات بھی ہمیں سامنے آرہی ہے ان دے آل سیڈ کے ہم حلف نہیں اٹھائیں گے اور اگر اتنی زیادہ پارٹیاں حلف نہیں اٹھاتی تو یہ الیکشن نال انڈ وائیڈ ہو جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں سر پر لیکن نون لیگ نے ابھی ڈیسائیڈ کرنے میں وہی